آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھانے نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ کُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِحَتْ طَعَامِ فِي يَدٍ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بخاری شریف میں آئی ہے فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھانے کی تسبیح جو تھی وہ سنا کرتے تھے اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھانے نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ کُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِحَتْ طَعَامِ فِي يَدٍ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بخاری شریف میں آئی ہے فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھانے کی تسبیح جو تھی وہ سنا کرتے تھے اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھانے نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ کُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِحَتْ طَعَامِ فِي يَدٍ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بخاری شریف میں آئی ہے فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھانے کی تسبیح جو تھی وہ سنا کرتے تھے اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے